عالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد بیمار پرسی کے آداب بیمار پرسی کا مطلب ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لئے جانا اس کو سمجھانے کے لئے جانا اس کی عیادت کرنا یا اس کو تیمارداری بھی کہتے ہیں یا اس کو عیادت بھی کہتے ہیں اس میں بھی دو حصے ہیں یہ ایک ہے بیمار پرسی کرنے والا اس کے آداب ہیں اور دوسرا ہے بیمار پیشن اس کے آداب ہیں تو آج کے درس میں بیمار پرسی کرنے والے کے آداب آپ کے پیش خدمت ہیں حضرات بیمار پرسی وہ اپنے بھائی کی بیمار پرسی اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرے اس لئے نہیں جا رہے ہیں کہ اگر نہیں جائے تو لوگ کیا سمجھیں گے ثواب نہیں ملے گا اس لئے جا رہے ہیں کہ رشتہ دار ہیں اگر نہیں جاؤں گا تو کل مجھے بات آئے گی تانے دیں گے بیمار ہوئے تو بھی دیکھنے کے لئے نہیں آئے ثواب نہیں ملے گا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے یہ پہلا آداب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف ہے کتنی بڑی بات گویا کہ کسی بیمار کے پاس آپ جاتے ہیں چاہے کسی کے گھر جائے چاہے کسی ہسپتال کو جائے آپ جا رہے ہیں تو سمجھئے کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف ہیں جب تک آپ بیمار کے پاس بہت بڑی بات ہے وہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھ کر بیمار کو تکلیف کا باعث نہ بنے کچھ لوگ ہیں بیمار کے پاس جاتے ہیں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بیمار کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے آنے کی خبر سنکے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کپڑے جسم پر نہیں ہوتے برابر کپڑے ڈال لیتا ہے جسم پر زخم ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کب آپ چلے جائے کب لیٹ جائیں وہ بول نہیں سکتا ہے تو آپ کو خیال کرنا چاہیے بیمار کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں تو لہٰذا جب بھی بیمار کے پاس آپ جائیں جتنا جلد ہو سکے وہاں سے روانہ ہونے کی واپس ہونے کی کوشش کریں ہاں اگر بیمار خود خواہش کرتا ہے آپ کچھ دیر اور بیٹھئے آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے بیمار کے چہرے پہ چمک آ رہی ہے آپ کے بیٹھ کر کچھ جملے بولنے کی وجہ سے تسلی کے الفاظ بولنے کی وجہ سے بیمار اپنی بیماری میں ہلکا پن محسوس کر رہا ہے اسے خوشی ہو رہی ہے تب آپ بیٹھ سکتے ہیں اسی طریقے سے بیمار سے مانوس ہونے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں بیمار کے پاس جاتے ہیں تو بیمار سے گھل مل کے بات کرنا ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ دور کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا چاہیے جب چاہے تب نہیں جانا کبھی اس کے کھانے کا وقت کبھی اس کی دوائی کا وقت کبھی اس کی ضرورت پوری کرنے کا وقت ہوتا ہے ہسپتال میں ٹائمنز لگاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے ان کا پاس و لحاظ کر کے ہسپتال کو جانا چاہیے رات میں سونے کے وقت میں آپ چلے گئے آپ جانے کے بعد بیمار کو اٹھا دیئے نیند خراب کیے نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا بیمار کے پاس جاتے ہوئے وقت کا خیال کر کے جانا چاہیے بیمار کے قریب بیٹھیں اور اس کی طبیعت کا حال دریافت کریں اور اس کو تسلی کے دوبول بولیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بیمار وہاں یہاں کھڑے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں ہاں کچھ بیماریاں پھیلنے کی بیماریاں ہوتے ہیں جیسے ابھی قریب میں کرونا وغیرہ اس سے پہلے پلیک کی بیماری تاؤن کی بیماری ہے پھیلنے کی کچھ بیماریاں ہیں ذرا احتیاط کر سکتے ہیں آپ لیکن ہر بیماری سے احتیاط نہیں ہے تو عام بیماریاں ہیں تو آپ بیمار کے قریب جا کر بیٹھیں اور اس سے گھل مل کے تسلی کے کچھ الفاظ بولیں آپ کے تسلی کے کلمات سے وہ اپنی بیماری کو ہلکا محسوس کرنے کچھ لوگ ہوتے ڈرہ دیتے بیمار کو ہرے کیا آپ کو اتنی بڑی بیماری آگئی کیانسل آگئے کیا لوگ کہتے ہیں کیانسل آیا تو زندگی کیانسل ہو جائے گی اگر اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو بیمار کی بیماری اور بڑھ جائے گی ڈرانا نہیں ہے سمجھانا ہے اللہ پر اعتبار بھروسہ دلانا ہے اللہ مردے کو زندہ کر سکتا آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا اللہ عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈی کر سکتا ہے بخار کو تھنڈا نہیں کر سکتا تو اس طرح کے الفاظ بول کے تسلی دینا دلانا چاہیے حمد دلانا چاہیے مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھے مریض یعنی پیشن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا اے ابو الحسن یعنی ان کی کنیت تھی اے حسن کے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبح کیے تو حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیا الحمدللہ آپ بہتر حالت میں صبح کیے تو بیمار کے جو گھر والے ہوتے ہیں رشتدار ہیں ان سے بھی بیمار کی خیریت دریافت کرنا چاہیے ان کو بھی تصلیح ہوتی ہے چلو لوگ خیریت دریافت کر رہے ہیں لوگ ہمیں چاہتے ہیں یہ بخاری کے حدیث ہے یادت کرنے والے کو چاہیے بیمار کے متعلقین جو رشتدار ہیں اس کے خدمت گزاروں کو بیمار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کی طرف سے ہونے والی تکلیفوں پر سبر کرنے تکلیفوں کو برداشت کرنے کی تلقین کریں آپ بیمار کے اچھی خدمت کرو آپ کے باپ بیمار ہیں آپ کی ماں بیمار ہیں آپ کی ساس بیمار ہیں آپ کے فلاں بیمار ہیں ما شاء اللہ اچھی خدمت کر رہے ہیں آپ اور اچھی خدمت کرو بہتری نظر دے گا اللہ تعالیٰ آج وہ بیمار ہے کل ہم بھی بیمار پڑھ سکتے ہیں آج ان کی مدد ہم کریں گے مشکل میں کل ہماری مشکل میں اللہ ہماری مدد کرے گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ تو ان کو بھی خدمت کرنے کی طرف اُبھارنا چاہیے اسی طریقے سے اگر بیمار آدمی کچھ نافرمانیا کر رہا ہے شہائرِ اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا ہے نماز کا وقت ہوا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بیمار کو بولیے آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نماز پڑھئے وضو کریے وضو نہیں ہوتا تیمم کیجئے وہ بھی نہیں ہوتا ویسے ہی نماز پڑھئے ایسی ایو میں کوئی پیشنٹ ہے کوئی وضو تیمم نہیں کرا سکتا اس کو معاف ہے ویسے ہی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے کیونکہ جسم پہ بہت ساری چیزیں لگائیں رہتے ہیں ڈاکٹر حضرات وہ حلنے کا نہیں رہتا ہے موہ میں ایک پیپ ہے جسم پہ ایک پیپ ہے پیشاپ کا ایک پیپ ہے تو اس کو حالت ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ اسے جا کے وضو کرائیں تو کہیے کہ بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیجیے آپ کو معاف ہے آپ بہت بیمار ہیں تو لیکن نماز معاف نہیں اور بولیے ذکر کرتے رہیے لا الہ الا اللہ بولتے رہیے استغفراللہ جو بھی ذکر آتا ہے اگر غیر مسلم ہے اس کی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا اس کو اسلام کے طرف بلائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام تھا پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا پیارے نبی کا وہ یہودی لڑکا بیمار ہو گیا اللہ کے نبی اس کی بیمار پرسی کے لئے گئے دیکھا حالت غیر ہے اس کے قریب جا کر بیٹھے کہاں کہ مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو تو وہ لڑکا اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگا تو ماں باپ نے کہا اتع عبالقاسم عبالقاسم کی بات مان لو تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ادھر کلمہ پڑھا ادھر اس کی روح قبض ہو گئی پیارے نبی کو اس بات کا غم نہ ہوا کہ ان کا ایک خادم انتقال ہو گیا بلکہ پیارے نبی کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ ان کا ایک خادم جہنم سے بچ گیا پیارے نبی کی زبان پر خوشی کے الفاظ تھے الحمدللہ اللذی انقذه من النار تعریف صلی اللہ کی ہے جس نے آج اس یہودی لڑکے کو نعر جہنم سے بچا لیا تو اس طریقے سے بیمار کے اندر کوئی غلطی ہم دیکھتے ہیں اس کو صدھانے اور اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے بیمار کے لئے صحت و آفیت کی بہت ساری دعائیں دعائیں بھی دینا چاہیے لا بأس تہورن انشاءاللہ غبرانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے بیماری سے پاک ہو جائیں گے ایک دعا ایک اور دعا حضرت سعاد بن نبی وقعات بیمار ہوئے تو پیارے نبی نے جا کر تین مرتبہ کہا اللہمش فی سعادن اے اللہ سعاد کو شفا دے دے سعاد کو شفا دے دے نام لے کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہوا یعنی آخری ایام میں تو سات مرتبہ یہ دعا پڑے اسی طریقے سے بیمار پہ ہاتھ رکھ کے بھی دعا پڑنا چاہیے بیمار کے سر پہ یا اس کے چہرے پہ یا اس کے سینے پہ یا اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑنے کی تعلیم دی گئی اللہم اذی بالبعث رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا شفان لا یغادر سقما اے اللہ تو شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے ایسی شفا دے دے کہ بیماری واپس لوٹ کے نہ آئے تو جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی دعا پڑنا چاہیے بہرحال بہت سارے دعائیں ہیں اگر بیمار کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو بیمار کو کلمے کی تلقین کرو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بولنا نہیں اس کے بازو بیٹھ کے آپ کو پڑھنا ہے وہ سن کے وہ خود پڑھ لے گا کیونکہ ایک چرچڑا پن ہوتا ہے موت کے وقت سکرات کا عالم ہوتا ہے اگر اس چرچڑا پن میں آپ اسے ستائیں گے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو وہ بولے گا نہیں پڑھوں گا تو کافی رو جائے گا پھر ہو سکتا ہے انکار کر دے گا کلمے کا تو اس طریقے سے آپ کو خود پڑھنا ہے آپ کا سن کر وہ پڑھ لے گا اگر انتخال ہو جائے تو پھر فوراں اس کے آنکھیں بند کرنا ہے ہاتھ پیر اس کے سیدھے کر دینا ہے تو یہ کچھ آداب ہیں بیمار پرسی کرنے والوں کے لئے انشاءاللہ کل بیمار کے آداب آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے اللہ ہم سب کو محلے میں رشتہ داروں میں دوستہ باب میں کوئی بھی مسلمان ہو غیر مسلم ہو عورت ہو مرد ہو بڑے ہو بچے ہو سب کی عیادت کرنے اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين